السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اونلائن عربی سیکھے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم افعال ناقصہ کا بیان پڑھ رہے ہیں اور آج ہم لاسٹ فیل کلیر کریں گے وہ ہے باتا کانا سارا لیسا اسبحا امسا ازحا ظلہ یہ سب ہم نے کلیر کر لیے ہیں آج ہم پڑھیں گے باتا ٹھیک ہے باتا اس کا مزارہ کیا آتا ہے یبی تو باتا یبی تو یہ خالی بتا رہا ہوں ورنہ اس کے ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے مزارہ سے ہمیں کسی کا کسی طرح کوئی کام نہیں لینا ہے بھی لیکن بتا دیتا ہوں خالی اچھا باتا کے معنی یہاں پر ہم کیا کریں گے جو ہم فیل ناقص میں کے طور پر جو یوز کریں گے تو اس کے معنی ہوں گے رات گزارنا ٹھیک ہے رات بھر رہنا یا کرنا ٹھیک ہے یہ تینوں میں کیلئر کر دوں گا کہ تینوں ترجمے کس طرح ہوں گے آپ جو ہے دیکھتے لیے غور سے تو ہم دیکھتے ہیں مثال لکھ دیتا ہوں میں نمبر ایک مصرور محمان خوش ہے مصرور کے معنی خوش نمبر دو میں لکھ دیتا ہوں مطلب مپلے مشتہد مجتہد مطلب محنتی ہے محنتی ہے نمبر تین میں رکھ دیتا ہوں مجتہی اب یہ مونس ہے تو اس کو بھی ہمیں مونس لانا پڑے گا میچ کرنا پڑے گا مجتہیدتن طالبہ مہنتی ہے ٹھیک ہے اب ہم باتہ داخل کرتے ہیں باتہ شروع میں لائیں گے باتہ باتہ ضعیف و مسرور ان کیا ہو جائے گا اس کی شروع میں لگائیں گے باتہ باتہ طالبہ مجتہیدن کیا ہو جائے گا مجتہیدن الطالبہ مونس ہے تو باتہ کا مونس کیا ہے گا باتہ باتہ باتو باتت ٹھیک ہے باتت باتتہ بتنا اس طرح کردان آتی ہے بتنا بتا بتتما بتتما بتنا بتنا تو یہ ہوا باتتی طالبہ مجتہیدتن اب ترجمہ کرتے ہیں مہمان خوش ہے بغیر باتہ کے ترجمہ کیا ہوگا مہمان خوش ہے اب یہاں پر رات گزارنا والا ترجمہ ہوگا مہمان نے رات گزاری خوشی کی حالت میں مہمان نے رات گزاری خوشی کی حالت میں یا خوشی میں یا خوش ہو کر کچھ بھی کر سکتے ہیں ترجمہ خوشی میں خوشی کی حالت میں خوش ہو کر باتت طالب مجتہیدن بغیر بات کے کیا ترجمہ ہے طالب علم مہنتی ہے باتہ کے ساتھ ترجمہ کریں گے رات گزارنا طالب علم نے رات گزاری مہنت کرتے ہوئے یہ بھی ترجمہ یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے بلکل سیم کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ طالب علم رات بھر مہنت کرتا رہا یہ کرنا والا ترجمہ ہوگا کہ رات بھر کرنا رات بھر مہنت کرتا رہا ایک ہی بات ہوئی نا طالب علم نے رات گزاری مہنت کرتے ہوئے ایک ہی بات ہے اور طالب علم رات بھر مہنت کرتا رہا تو یہ بھی سیم ترجمہ ہے کوئی جو ہے معنی میں فرق نہیں آئے گا تو آپ دونوں سے کوئی سو بھی ترجمہ کر سکتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں طالب علم رات بھر محنت کرتا رہا ٹھیک ہے یا پھر طالب علم نے رات گزاری یہ والا ترجمہ کر سکتا ہم طالب علم نے رات گزاری محنت کرتے ہوئے ٹھیک ہے اس کو لے لیتے ہیں طالبہ محنتی ہے تو باتت آئے گا مطلب طالبہ نے رات گزاری محنت کرتے ہوئے یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اور طالبہ رات بھر محنت کرتی رہی دونوں آپ ترجمہ کر سکتے ہیں طالبہ رات بھر محنت کرتی رہی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسبہا ازحا ظلہ باتا تو اس میں کہیں نہ کہیں سارا کے معنی تھے یعنی ہونے کا ترجمہ تھا یعنی اسبہ الولدو مسرورا لڑکا خوش ہو گیا تو ہونے کا ترجمہ تھا لیکن بات میں خالی ہونے کا ترجمہ نہیں ہے خالی ہونے کا بلکہ اس میں رات کا پہلو پایا ہی جاتا ہے رات اس میں ضرور آئے گی ٹھیک ہے تو آپ یہ بات یاد رکھئے کہ پورے افعال ناقصہ میں بات جو فعل ہے وہ اس میں ہونے کا ترجمہ نہیں آتا خالی ہونے کا ٹھیک ہے تو آپ یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے اس کے بعد میں کچھ جملے لکھ دیتا ہوں آپ کو ان پر باتا لگا رہا ہے اور باتا کی پاور بھی شو کرنی ہے اور پھر آپ کو وہ ہوم ورک کر کے ہمیں بیجنا ہے تو میں لکھ دیتا ہوں نمبر ایک المسکین جائعن مسکین فقیر بھوکا ہے نئے جملے لکھ دیتا ہوں مسکین کے معنی ہے مسکین بیچارہ ٹھیک ہے فقیر جائعن بھوکا ہے نمبر دو لکھ دیتا ہوں میں الخادمتو خادمہ جو ہے اس کو بھی چلی جائعاتن کر دیتا ہوں میں یہ بھی مونس خادمہ مونس ہے عورت کے لیے تاہی ہے تو یہ خبر پر بھی تاہی ہے دونوں میچ ہو گیا ہے ٹھیک ہے بات کو بھی میچ کرنا ہے آپ کو الخادمتو جائعاتن خادمہ نو کرانی جو ہے وہ بھوکی ہے نمبر تین میں لکھ دیتا ہوں الفلاح مجتہدن فلاحن کے معنی کسان الفلاح مجتہدن کسان مہنتی ہے نمبر چار لکھ دیتا ہوں یہ عربی میں ہوتا ہے چار کا اردو میں چار کا جو ہے وہ اشترہ بنتا ہے عربی میں چار کا اشترہ بنتا ہے بلکہ اوپر میں دو کا نا وہ اردو میں ہوتا ہے عربی میں دو کا اس طرح تین کا اس طرح ہوتا ہے اشترہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو میں عربی میں لکھ دیتا ہوں تین چار پانس کا اس طرح ہوتا ہے چھہ سات آٹھ ٹھیک ہے تو عربی میں اس طرح ہوتا ہے یہ نمبر چار میں لکھ دیتا ہوں العلمون علم جو ہے قارئن وہ پڑھ رہے ہیں قرآ کے معنی پڑھنا قارئ کے معنی قارئنی جو قارئ صاحب ہوتے ہیں وہ نہیں بلکہ قارئن معلم پڑھ رہے ہیں پڑھنے والے ہیں تو بات لگائیں گے تو بطلب رات بھر پڑھتے رہے انہوں نے رات گزاری پڑھنے کی حالت میں ٹھیک ہے نمبر پانچ میں لکھ دیتا ہوں یہ نمبر پانچ ہے المعلمت استانی جو ہے وہ عابدت عابدت عبادت کرنے والی استانی جو ہے وہ عابدہ ہے عبادت کرنے والی ہے رات بھر عبادت کرتی رہی آپ کر سکتے ہیں ترجمہ نمبر چھے رکھ دیتا ہوں میں التلمیز اسٹوڈنٹ کیا ہے محزون محزون مطلب غم زدہ محزون غم زدہ ہے میں لکھ دیتا ہوں غم غم زدہ اور جائعت بھوکی ٹھیک ہے تو طالب علم غم زدہ ہے بات لگائیں گے طالب علم نے رات گزاری غم کی حالت میں یاپ کر سکتے ہیں نمبر ساتھ میں لکھ دیتا ہوں المعلمت اس کو بھی محزون محزون کر دیتا ہوں معلمہ غمجین ہے تاکہ وہ بات محزون کی اپر ایکٹس ہو جائے اس لئے میں لکھ دیتا ہوں معلمہ جو ہے وہ غمجین ہے نمبر آٹھ لکھ دیتا ہوں میں ساتمت ساجدت ساجدت مطلب سجدہ کرنے والی فاطمہ سجدہ کرنے والی ہے آپ بات لگائیں گے مطلب رات بھر فاطمہ سجدہ کرتی رہی فاطمہ نے رات گزاری سجدے کی حالت میں نمبر نو میں لکھ دیتا ہوں اتفلو اتفلو نائمون بچہ سو رہا ہے بات لگائیں گے مطلب رات بر بچہ سوتا رہا لاس لکھ دیتا ہوں میں مطلب آدمی رات بھر پریشان رہا رات بھر جو ہے آدمی غم زدہ رہا تو آپ اس کو اچھی طرح کر لیجئے اور انشاءاللہ اگلے سبق میں جو ہمارا اگلا سبق آئے گا اس میں میں آپ کو یہ سب کانا سارا جتے بھی ہم نے پڑے ہیں تو قرآن کریم میں کہاں کہاں یہ سب اپلائی ہوئے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا آپ انتظار کیجئے اس میں آپ کو میں انشاءاللہ سب کچھ کیلئے کر کے دکھاؤں گا کہ دیکھیں جو ہم نے پڑا ہے کانا سارا پڑا ہے اس کی کیا کیا پاور تو قرآن کریم میں جو جو آیتیں ہیں اور جو پاور شو ہوئی ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہمارے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے